بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے ابراہیم بولے ایمان تو ہے لیکن دل کی تسلی اور اتمنان کے لیے ایسا چاہتا ہوں تب اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ چار قسم کے مرگ لاؤ اور ان کے انگوں کو کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو میں سے چار ٹکڑوں کو الگ نکال لو اور ہر ہر ٹکڑے کو پہار پر ڈال دو جب تم پکار کر ان کو بلاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ ہر ایک دور کر تیرے پاس آئے گا حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا چار پرندوں کو زیوے کیا ان کو ایک جگہ ہاون دستے میں رکھ کر پوٹا ان کے گوشت ہڈیاں پر وغیرہ آپس میں گل مل گئے پھر ان چاروں کا سر ہاتھ ملیا اور کیمہ گوشت ہڈی وغیرہ کو چار پہاڑوں پر فیکا پھر پکارا اے پرندوں آؤ اور خدا کی قدرت سے اپنے اپنے سروں سے مل جاؤ کیا دیکھتے ہیں کہ ان پرندوں کا ایک ایک حصہ ہوا میں ارتا چلا آتا ہے وہ سب مل کر پھر پرندے بن کر تیار ہو گئے اسی طرح اللہ اپنی قدرت سے قیامت میں سب کو زندہ اٹھائے گا حضرت ابراہیم کی عمر ایک سو پچیس سال کی تھی اس کے بعد وہ انتقال کر گئے سچ ہے اس خدا کے علاوہ کون ہے ہمیشہ زندہ رہے سکے